اسلام علیکم میں ہوں شیف جواد اور آپ کے لئے لاترتا ہوں ایگنا ایک زبردستی اتھنٹکسی اور سیکریٹس ریسپیز جو لوگ کمرشل کام سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بہترین تفاہ ہے کیونکہ آپ کو میں سکھا ہوں گا چکن کڑا ہی وہ بھی کمرشل سٹائل سے کہ کمرشل سٹائل سے کیسے بنائی جاتی ہے تو اپنا ٹائم ویس کیے بنا شروع کرتے ہیں اپنا ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لیں گے ہم پتھیلہ اتنا بڑا ہم نے پتھیلہ لیں جس میں 20 سے 22 کلوں کے قریب کڑائی بن جائے اس کے بعد ہم 3 لٹر آئیل اس کے اندر ایٹ کریں گے اچھے برینڈ کے ہم نے آئیل لینا ہے اس کے بعد لسن ادھرک ہم تقریباً 300 گرام ایٹ کریں گے اس کے اندر لسن ادھرک جب ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹیمارٹر کا پیس کریں گے اور وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تقریباً 17 کلو اس کے بعد ہم اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کریں گے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ ٹیمارٹر کی کھٹاس اور اس میں جو تضابیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے دہار رہے چمت چلاتے رہے اگر چمت چام نہیں چلائیں گے تو ٹیمارٹر لگ سکتے ہیں اس کے بعد ہم چکن ڈالیں گے چکن کی کٹنگ جو ہوگی وہ ہوگی تقریباً 14 پیسیز کے اندر اور یہ 20 کلو چکن میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہم چکن ٹبی ڈالیں گے جب ہمارے جو ٹیمارٹر ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائیں گے یہاں رہے ٹیمارٹر کچھے نہ رہے اور اچھے طریقے سے بھون گئے ہو تو ہی چکن ڈالیں گے اب چلتے ہیں کڑائی کے مین پارٹ پہ یعنی کہ اس کے سیکرٹ مسالوں پہ سابیت دھنیا تقریباً کرش ہم نے لینا ہے 60 گرام اس کے بعد چکن پارڈر 2 ٹیبل سپون چلی فلیکس 3 ٹیبل سپون ریڈ چلی پارڈر 3 ٹیبل سپون زیرہ 3 ٹیبل سپون سالٹ 50 سے 70 گرام کالے بیچ پارڈر 20 گرام حلدی تقریباً 20 گرام اب ان سب مسالوں کو ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے امید کرتا ہوں یہ اچھے طریقے سے آپ میں نوٹ کر لیوں گے اپنی ریسیوٹ ایری کے اندر مسالے کیونکہ یہ اہم ہے اس میں سے کوئی بھی چیز میس ہوئی تو آپ کی کڑائی مزیدار اور کمرشل سٹیل کی نہیں بنے گی تو دھیان سے سارے مسالے نوٹ کر لیجئے اس کے بعد یہ سارے مسالے ڈال کے تھوڑا سا فلیم ٹیس کر کے اس کو اچھے طریقے سے بھونے گے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر تقریباً گرین چلی بڑی 200 گرام ایٹ کر دیں گے اور اگر آپ سادہ پسن کرتے ہیں اس پائس تو ہم تقریباً 500 گرام یعنی کہ آدھا کلو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اس کے بعد اچھے طریقے سے بھونے گے اور لاس میں کڑائی کی جان یعنی کہ میتھی 25 گرام اس کے اندر ایٹ کر دیں گے بینہ میتھی کے کڑائی تیار ہوئے ہی نہیں سکتی اتنے مزیدار قسم کی تو امید کرتا ہوں یہ آپ نے اچھے طریقے سکھی ہوگی اور امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت آسان ریسیپی لگی ہوگی باقی ریسیپیوں کی طرح تو انجوائی کیجئے چکن کڑائی بہت ہی شاندار بہت ہی مزیدار قسم کی یہ کمرشیل ریسیپی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور یہ کمرشیل ہوتی ہے اس لیے میں آپ سے اتھنٹک قسم کی ریسیپیاں شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ آرڈر کی ہوتی ہے لازمی سی بات ہے آرڈر کی چیز میں آپ سے غلط شیئر کر ہی نہیں سکتا تو یہ اچھے سے اچھے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے ریسیپیاں شیئر کروں اور آپ بہتر سے بہتر شیف بنے اور آپ مجھ کو دعا دیں تو میرا مشن ہے آپ کو اچھے سے اچھے ریسیپی شیئر کرنا اور اچھے سے اچھا گائٹ کرنا تو پھر ملتے ہیں آپ اگلی ویڈیو میں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ